بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ چودہ پیٹشنلز نے آج اپنی بحث مکمل کی ہے اور اس بحث سے نظر آتا ہے کہ ان چودہ کے چودہ کو شکایت یہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ پی ٹی آئے کے انٹرنل جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ صرف اور صرف وہ شخص ڈال سکتا ہے جو میمبر ہو پی ٹی آئے کا یہ چودہ کے چودہ جو پیٹشنرز ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر ہم نے اپنے ڈیٹا بینک میں چیک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے دن پی ٹی آئے کا میمبر نہیں تھا کچھ لوگ میمبر بنے تھے لیکن ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا ان کو نوٹس دیا گیا اور اس کے کاروائی کے بعد ان کو ٹرمنٹ کر دی گئی ان کی میمبرشپ ختم کر دی گئی اور اس بات کو عرصہ گزر گیا ہے اس لیے ان کا تو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہی نہیں تھا دوسری بات یہ کہ جو چودہ کے چودہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے اگر وہ میمبر نہیں ہیں تو ووٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہوتے ہیں پی ٹی آئے کے اس میں اگر کوئی دوسری طرف نہ آئے اگر کوئی دوسرا اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو الیکشن کے لیے تو پھر ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ ان اپوزڈ ہوتا ہے تو ان کا جو موقف ہے سارے کے سارے پیٹیشنز کا کہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا وہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے کیونکہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی جب سارے ان اپوزڈ ہو گئے الیکٹ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو نکات اٹھائے ان میں سے کوئی بھی ایسا نکتہ نہیں جو کہ الیکشن کو چیلنج کر سکے یا انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے ان کو کسی طرح ان پہ کوئی سوالیاں نشان اٹھایا جا سکے ہماری آرگومنٹ شروع ہوئی تھی لیکن وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں تھا پورا اس لیے انہوں نے سومبار کو باقی رکھا ہے لیکن ہم نے یہ دکھایا عدالت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے یہ دکھایا عدالتی فیصلوں کے ذریعے دکھایا اور الیکشن ایک 2017 کے تحت دکھایا کہ جو آرڈر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہ آپ بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں وہ آرڈر یہ تھا کہ آپ الیکشن کرائیں یہ آرڈر نہیں تھا کہ ہم الیکشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کدھر ہوا کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں آئے کون الیکٹ ہوا کون نہیں ہوا یہ باتیں دیکھنے کی الیکشن نہیں تھا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم نے اس قانون اپنی آئین دو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق الیکشن کرائے بلکل کلیر کرائے اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس دن الیکشن ہوں گے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو نومینیشن پیپرز حاصل کر سکتا ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے دفتر کھلے تھے جو الیکشن کمیشنر تھے ہم نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا وہ بھی موجود تھے ہارے کو پتا تھا میڈیا پہ بھی یہ آتا رہا بلکہ جس دن میں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس دن ہم نے ناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن الیکشن ہوں گے سو اس کے ساتھ کے باوجود کوئی نہیں آیا کسی قسم کا نومینیشن پیپر لینے نہیں آیا کوئی کال نہیں ہوئی کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا کوئی واتس ایپ کا میسیج نہیں آیا کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جب وہ ایک پینل تھا اور ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیئرمن کے لیے تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزڈ الیکشن کرا دیئے میری نظر میں یہ الیکشن بلکل آئین کے جو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق ہوئے اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوئے کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو چودہ پیٹیشن آئی ہیں یہ تو میمبرز بھی نہیں ہیں اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں سب کی سب کی اپلیکشن پڑھ لیں وہ سمپلی جنرل باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھی پینل کے ذریعے نہیں آیا کوئی بھی یہ نہیں کہنے آیا کہ میں چیمن یا پینل کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتا تھا مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا لوگوں کو کیونکہ حقیقت یہی ہے آپ نہ مانے وہ لگ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا اگر آتا تو ہم الیکشن اس کی ووٹنگ بھی ہو جاتی لیکن کوئی بھی آج تک نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ پینل لے کے آیا تھا یہ میرے نومنیشن پیپرز ہیں اور میرے نومنیشن پیپرز ایکسپٹ نہیں کیے گئے علی زبر صاحب یہ بتائیں کہ آج انتخابات کے آمد آمد ہے اور انتہائی خوشگوار محول میں چیف الیکشن کمیشن نے آپ سے ایک شکواہ کیا خوشگوار محول میں وہ کیا شکواہ تھا جو چیف الیکشن کمیشن نے آپ سے کیا چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کافی گفتگو کی اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آروز کے جو ہے آپ نے سٹے لے لیا ہے مارا خیال تھا کہ شاید آپ کے رائیول لوگوں نے لیا ہے یہ سٹے آپ نے کیوں سٹے لیا تو میں نے ان کا یہ جواب دیا کہ مجھے بھی آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ سٹے ہے اس لیے وہ وہ مقالمہ تھا وہ لائٹ ہارٹڈ قسم کا مقالمہ تھا جو ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو ایک شخص جی لگتا یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہر ایک نے ایک دوسرے کی جو بحث تھی وہ اڈاپٹ کی ہے یعنی وہ کہا ہے کہ ہم وہی بحث کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ بہت ساری اپلیکیشنز دیکھیں تو وہ اسی ہینڈ رائٹنگ میں ہیں اور اسی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں اور شاید پین بھی کچھ اپلیکیشنز میں ایک ہی ہے کلم بھی ایک ہی ہے تو لگتا یہی ہے کہ لوگوں نے بس آکے سوچا کہ ہم اپلیکیشن دے دیں اور اس پر سماعت ہوگی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کارس کرتا ہوں یہ جتنی اپلیکیشن نے آئی ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں آپ نوٹ کر لیں آٹھ لاکھ سینتی سزار نو سو پچاس یہ پی ٹی آئی کے پاس ریجسٹر لیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہیں ایز چیف الیکشن کمیشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا ورس اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا پینل الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگسٹ ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سینٹی سزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آرہا کہ اس عمران خان صاحب کی بات کے خلاب پینل کے خلاب مقابلے میں کوئی کڑا کر دے یہ وہ لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے جسرا علی زفر صاحب نے ذکر کیا سارے الیکشن ہمارے پینل بیس ہے ایک پینل کے لیے یہ کوئی ویلیج کونسل کا الیکشن نہیں ہے کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے نامنیشن فارم دے وہ میں نے الیکشن لڑنا ہے وہ پینل بیس ہے منمم میرے پاس بیس بندہ آئے گا کہ یہ ہم بیس بندے ہماری الیکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے میں صدر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیکٹری وغیرہ یہ ایون یہاں بھی چودہ بندے آئے ہوئے ہیں یہ سارے پلانٹڈ ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استعدائے کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائے ہیں اس سے بہترین جو ایک سو پچھتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھ کے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں میں ربانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹے ہیں پچیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھلے کی نشان کا سرٹیپکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہو جائے الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم موجود ہے میں الیکشن کمیشن سے کوئر مطالبہ کرتا ہوں آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیرف ذل مروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے اس کی اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول فلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول فلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی اس لیے یہ جتنا بھی پراسس ہو رہا ہے اس کے ساتھ فری ان فیر الیکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا ہماری سارے ہم کنٹینیو کریں گے کنونشن کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آگے بڑھیں گے آپ نے سٹے لیا ہے جس کی وجہ سے دی آر اوز کا جو سٹے آپ کو ملا ہے اس کی وجہ سے الیکشن پروسس روک گیا ہے طریقہ انصاف سب سے زیادہ الیکشن اس وقت چاہتی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ملک پورے میں سوکت الیکشن کا پروسس روک دی الیکشن کمیشن جو سٹے کے بعد جی دیکھیں نمبر ون تو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا وہ کیس جو ہے دیکھیں ہمیشہ سے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشن آفیسر کے بجائے سیشن ججز اور سیول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ اگزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنڈ میں بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جوڈیشری سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبیوٹی بلے ٹو دی الیکشن کمیشن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈیلے اس کی وجہ سے نہ ہوں یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈیلے کا ریزن نہ بنے دیکھیں درخواست وہاں سابری ٹو وی ہے دوسری اپلیکیشن بھی آئی لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے اور ہم نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں دسٹک ریٹرننگ آفسران جو ڈی سیز ہے اور ریوینیو کے آفسر ہیں وہ ہمیں قبول نہیں تھے اور ہماری ریکویسٹ یہی تھی بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڈ بھی بناتا ہم سب نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو سرکار کے بندے کیا کیسے پر فارم کریں گے بلکہ وہ عادلیہ سے لیے جائیں صرف چندی تو لوگ ہیں ٹو سیکسٹی سکس بندے آپ نے لینے تھے ٹو ہنڈر سیکسٹی سکس جو آیا آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں یہ سب کم ہو کے براہ آپ کورس ہم سارے اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم ہون کرتے ہیں دیلیکشن نہیں ہونے چاہیے دیلیکشن کی وجہ سے نہیں دیکھیں ہماری عدلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں نہ کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عدلیہ پر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ عدلیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کرے پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کرنی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہولڈ کروایا اتنے فری این فیر ٹرانسپیرنڈ الیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زپر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی گیا تھا الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو ان اپوز الیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کوئی تراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائیں تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرائے جائے کیا آپ کو اس پہ کوئی تراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں اپنے ور کرو کہ یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹ لوگ لائے گئے ہیں ہمارے لئے کوئی لیول پلانک پینل نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایک ایکسٹنشن ہے ویسے بھی میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے آج ہی نئے نوٹفیکیشن کر دے اور جوڈیشلی سے لگا دے تاکہ میٹر ختم ہو جائے آپ کی صدی مملکت سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ ایک پاڈی کے سربراہ بھی ہیں پاڈی سربراہ نہیں ملتے ایسا کیا ڈسکس ہوا سیاسی جماتے اس پر اتراز بھی تھا نہیں دیکھو جو سیاسی جماتے اتراز کرتی ان کی مرضی وہ ہر چیز پر اتراز کرتی ہے لیکن ہم میں نے جو ملاقات کیے میں نے چپنے ہوئی ملاقات نہیں کیے اس کا ایک پرس ریلیز بھی آیا تھا پریزیڈنسی سے اور اوپن میٹنگ کی دو گھنٹی رہی تھی ہم نے سارے موجودہ صورتحال پہ کرتی اور کرتی سکالتی تو اس لیے یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہمارے پارٹی میں کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کمیشن کو آر او اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹے پڑی ہیں ون پرہانے بھی لسٹے پڑی ہیں جو ڈیشیری سے آج یہ پوائنٹ کرے اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی باننا ڈونڈنا ہے تو وہ ایک الگ باب جو ڈیلے نہ ہو اور میکنے